اسلام علیکم اگر ہمارے چوزو کو سانس کے مسائل کا سامنا ہو تو اس صورت میں ہم قریبی کلینک سے ایموکسل ایموکسیسلن محصر قسم کی انٹیبوائٹی خریدتے ہیں جو کہ ہمیں نویر پر میں دستیاب ہوتی ہے یہ سانس کے مسائل میں بھی ایکولائی کی وجہ سے بھی اور سالمون اللہ کی وجہ سے بھی جو مسائل ہوتے ہیں جو بیکٹیریا جرسومو کی وجہ سے جو انفیکشنز ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور اگر ہم چاہے کہ ہم اسے بطور اختیات استعمال کریں تو اس صورت میں بھی ایک محصر قسم کی میڈیسن ہے اس کی ڈوز چار لٹر پانی میں ایک چمچ ہے وہ چاہے آپ الادہ سے پانی بنا لیں پہلے اس کو عبال کے پھر اس کو تھنڈا ہونے دیں یعنی کہ اس ٹمپریچر پہ آنے دیں کہ جہاں پہ وہ چکنز کے پینے کے لیے موضوع ہو دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اسی بوتل کے اندر آپ پانی کو عبال کے جب وہ نیم ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو اس میں ڈال کے اچھی طرح سے ہلا کے لیکن اب اس میں سے بھی آپ نے ایک چمچ ہی لینی ہے چار لٹر پانی کے لیے اگر آپ کے پاس اتنے چوزے ہیں کہ وہ دو لٹر پانی پیتے ہیں تو اس صورت میں آپ آدھا چمچ استعمال کریں گے لگاتار چار دنوں کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ جتنا بھی آپ پانی پنائیں اس کو چکنز کم از کم چھ گینٹے روزانہ پیئے تو یہ بیکٹیریل انفیکشنز کے خاتمہ کے لیے چکنز کی بہترین کی سب کی ہیلتھ کے لیے ہمیں کم قیمت پہ آسانی سے دستیاب ہونے والا ایک مرقب مل جاتا ہے مٹی کے برطن کا یا پلاسٹک کے برطن کا انتحاب کریں اور کوشش یہ کریں کہ یہ جو میڈیسن والا پانی پیلانا ہے ہم نے اس کو اسپیشلی آج کل کے دنوں میں ٹھنڈے اوقات میں پلائیں یا تو مارننگ ٹائم پہ یا پھر آپ شام کے ٹائم پہ سے پلائیں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کا ٹمپریچر بڑھنے نہ پائے نہیں تو اس کے اندر جو میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہیں اور آپ اس سے جو ریزلٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں آپ کو آنے والا نہ ہی چکنز کا واٹر انٹیک ٹھیک ہوگا تو گریلو پمانے پہ آپ کو اپنے چکنز کے اندر سے بیکٹیریل انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے کافی زیادہ تعداد میں جرسوموں کو مارنے کے لیے اور چوزو کی بہترین صحت کے لیے یہ ایک سستہ اور میاری قسم کا پاڈک دستحاب ہوتا ہے پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہلفل ہوگی اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم